الحمدللہ رب العالمین وعب ذل السلوات وزکت تسلیمات علی خاتم النبیین محمد المجتبہ وعلى علیه طیبین وعلى صحابی طاہرین ومن تبیہهم بی احسان الی یوم الدین اللہم جلنا منہم یا رب العالمین اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عم يحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضل فقد آتينا آل ابراہیم الكتاب والحکم وآتيناهم ملکا عظیما یا لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں اپنے فضل سے دیا تو ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حتمت عطا فرمائی اور انہیں بڑا ملک دیا اور دو دے انوید یہ سورہ نیشہ کی فکٹی فورت ورس ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالی ان لوگوں کی مذمت فرماتے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی کی تقسیم پر اعتراض کرتے ہیں اسی بیماری کو انوی اور حسد کہا جاتا ہے سورہ فلک کی اس آیت تویبہ میں بھی حاسد کی مذمت کی گئی ہے وَمِن شِرِ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد تم کہو کہ میں حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے پناہ مانگتا ہوں اور سید القونین محمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا تحاسدو رواح البخاری آپس میں حسد نہ کرو حسد کرنا بھی بہت بڑا کبیرہ ہے حسد کرنے سے ہر بائیمان ان کو بہرحال بچنا ضروری ہے حکیم الامت رحمت اللہ علیہ اس کی حقیقت بیان فرماتے ہیں حقیقت حسد کسی شخص کی اچھی حالت کا ناغوار گزرنا اور یہ آرزو کرنا کہ یہ اچھی حالت اس کی زائل ہو جائے ختم ہو جائے یعنی جس کا اسے حسد آ رہا ہے یہ حسد ہے اس کے تین درجے ہیں ایک تو کیفیت انسانیہ ہے جس میں انسان معذور ہے ایک اس کے مقتضا پر عمل کرنا ہے اس میں انسان معذور یعنی گناہگار ہے ایک اس کے مقتضا کی مخالفت ہے اس میں انسان معجور یعنی سوا پانے والا ہے اللہ سبحان و تعالی فرماتے ہیں کہ میرے بندہ پر نعمت دیکھ کر حسد کرنے والا گویا میری اس تقسیم سے ناراض ہے جو میں نے اپنی بندوں میں فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دائم ابدا فرماتے ہیں کہ حسد نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو جلا دیتی ہے البتہ ایسے شخص پر حسد کرنا جائز ہے جو اللہ سبحان و تعالی کی دی ہوئی لہٰذا اسے شخص سے مال چھن جانے کی عرض کرنا گناہ نہیں ہے کیونکہ یہاں در حقیقت مال کی نعمت کی چھن جانے کی تمنا نہیں ہے بلکہ اس فہش اور معصد کے بند ہو جانے کی عرض ہے اور اس کی شناخت یہ ہے پہچان یہ ہے کہ اگر وہ شخص معصد چھوڑ دے تو اب اس نعمت کے جاتے رہنے کی عارض بھی نہ رہے حسد کا سبب حسد کا باعث عموماً یا تو تکبر و گرور ہوتا ہے یا یا عداوت و خباست نفس کی بلا وجہ خدا کی نعمت میں بخل بھی کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ جس طرح میں کسی کو کچھ نہیں دیتا کرنا اور چاہنا کی اس کے پاس بھی نعمت رہے اور مجھے بھی ایسی ہی حاصل ہو جائے غبتہ اور رشق کہلاتا ہے اور غبتہ شرن جائز ہے حسد دل کا مرض ہے اس میں دین کا بھی نقصان ہے اور دنیا کا بھی دین کا نقصان تو یہ ہے کی اس کے کیے ہوئے نیک اعمال ساقت ہو جاتے ہیں سایہ ہو جاتے ہیں نیک یا چلی جاتی ہیں اور حق تعالیٰ کے غصہ کا نشانہ بنا ہوا ہے اور دنیا کا نقصان یہ ہے کہ حاصل ہمیشہ رنج و گم میں مبتلا اور اسی فکر میں گھلتا رہتا ہے کہ کسی طرح فلان شخص کو زلت افلاس نصیب ہو اس طرح عذاب آخرت بھی سر رکھا اور اپنی قناعت و آرام کی زندگی کو رخصت کر کے ہر وقت کی خلش اور دنیوی کوفت خرید لی طریق کار اور علاج حسد کا مقصود تو یہ ہے کہ محسود یعنی جس پر حسد کیا جائے اس کی عیب جوئی کریں اور رنج و گم کی گھونٹ رات دن پین لہذا نفس پر جبر کریں اور قصداً اس کے منشا کی مخالفت کر کے اس کی زد پر عمل کریں یعنی محسود کی تعریفیں بیان کریں گو نفس کو ناغوار ہو مگر زبان پر تو اکتیار ہے اس کے ساتھ نیاز مندی کے ساتھ ملاقات اکلام کریں اور اس کے ضرر پر زبان سے رنج ظاہر کیا کریں اس کے سامنے بھی اور دوسروں کے سامنے بھی کبھی کبھی اس کو حدیعہ دیا کریں اس سے اعراض کو دل چاہے تو اس سے ملیں یعنی نفس کی مخالفت کر کے اگر اس سامنے آ جائے تو اس کی تعظیم کریں اس کو ابتداء سلام کریں اس کے ساتھ احسان سلوک اور توازو سے پیش آئیں ان معاملات سے اس شخص کے قلب میں تمہاری محبت پیدا ہوگی پھر وہ تم سے اسی طریقے پر پیش آئے گا اس تک تمہارے دل میں اس کی محبت پیدا ہوگی اور حسد جاتا رہے گا اللہ سبحان و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو ظاہری باطل تمام رضائل اور بیمائیوں سے محفوظ فرمائے ہیں